السلام علیکم ڈیئر فورتھ ہیر آج ہمارا ٹاپک ہے امام گزالی یعنی آج ہم امام گزالی کی تھیریز کے بارے میں پڑھیں گے ان کے حالات زندگی کے بارے میں پڑھیں گے جو ہے امام گزالی سن 1111 میں پیدا ہوئے اور سن 1058 میں ان کی وفات ہوئی اور ان کا جو پورا نام تھا وہ ابو حمید محمد بن محمد احمد جن کو امام الجریل حجد الاسلام اور زین الدین کے ناموں سے بھی پکارا جاتا تھا ٹھیک ہے اور ان کے جو ہے انہیں گزالی کیوں کہا جاتا تھا ٹھیک ہے کیونکہ جو ان کے باپ تھے وہ دھاگا گاتے تھے اور بیچتے تھے اسی نصف سے یہ گزالی کہلائے اور جو ہے ان کی جو مشہور کتاب ہے یہ علوم الدین ہے ٹھیک ہے امام گزالی کو جو ایک خطاب ہے ان کے وہ مجدد اور امام کے نام سے بھی انہیں پکارا جاتا تھا انہوں نے دین اسلام کیلئے کافی کوششیں کی اور اسلام کا نام بلند کیا امام غزالی نے مختلف معاشرے کے بارے میں نظریات دیئے انہوں نے سب سے پہلا نظریہ ہے معاشرے کا نظریہ اس کا نظریہ اسی طرح سے اگسران کے بنے خلدون کا تھا اس میں کچھ طبیلیاں ہیں لیکن یہ کہ معاشرہ آخر کیوں بنا اس کی کیا ضرورت محسوس ہوئی اس نے کیا کہایا آج ہم دیکھتے ہیں آیائے آلونگ الدین میں غزالی نے معاشرے کے احمد کے بارے میں لکھا ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ معاشرے میں ایک روح زندگی ناغذیر ہے ٹھیک ہے جب تک ہم گروپ میں نہیں رہیں گے یعنی لوگوں کے ساتھ اس وقت تک ہمارے لئے زندگی گزارنا مشکل ہے اس نے کہا انسان کے تخلیق اس طرح سے ہوئی ہے کہ وہ خود اکیلہ نہیں رہ سکتا بلکہ دوسروں کا مستقل حاجت مند ہے اس کی خواہش ہے کہ اس جیسا انسان ہمیشہ اس کے ساتھ رہے اور اس کی دو وجوہات ہیں نمبر ون جو ہے وہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے جو نسل بڑھائے ٹھیک ہے جس کے لئے جو ہے جو اوپیزٹ جنڈر ہے یعنی عورت کے ساتھ تعلقات کے بغیر یہ ناممکن ہے یہ بات دوسرا اس نے کہا ہے کہ ابھی ضروریات کے لئے اسے دوسروں کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے یسے خوراہ کپڑے تعلیم بچوں کی پروش ٹھیک ہے اس لئے بھی اسے ساتھ رہنے پر لوگ مجبور ہوتے ہیں اسی وجہ سے معاشرہ بجود میں آیا سے افراد کے ساتھ تعبن ہونا چاہیے جس میں سے ہر ایک کسی خاص تجارت یا حسنت میں لگا ہوا ہو اور پھر یہ تجارت استقار دوسرے سے آزاد نہیں ہو سکتے مثال کے طور پر ایک کاشکار کی ناممکن ہے کہ دوسروں کی امداد کے بغیر زمین کاش کرے کیونکہ اسے زراد کے لئے اوزاد درکار ہوں گے جن میں جو ہیں یہ لوہار ترکانوں کی قدمات قابل ذکر ہیں اس سے ثابت ہوتا ہے کہ انسان اکیلہ نہیں رہ سکتا بلکہ یہ ہر قدم پر دوسروں کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے اس کے علاوہ ایک اور فیکٹر ہے جس کے وجہ سے انسان جو ہے اکٹھے رہنا اس نے شروع کر دیا وہ ہے فطرت کے اناثر یعنی ایسی جو ہیں زلزل سلاف کوئی بھی قدرتی آفت اس سے بچنے کے لئے بھی اس کو دوسروں کی مدد کی ضرورت تھی اس وجہ سے افراد جو ہیں دوسرے کے قریب قریب انہوں نے مکانات بنائے جس سے ایک معاشرہ وجود میں آیا اس طرح جب وہ کٹھے رہنا شروع ہو گئے تو ان میں جگڑے فساد بھی شروع ہوئے اس طرح اگر ان کے جگڑے فساد تو قسمت پر چھوڑ دے جاتا تو یہ حل نہ ہوتے ٹھیک ہے ان کو حل کرنے کے لئے کوششیں کرنی پڑتی ہیں ٹھیک ہے اس کے لئے جو ہے ایک حاکم کی ضرورت پڑی جو کہ ان کے معاملات کو نپٹائے ان میں انصاف کر ان کے فیصلے کروائے ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو ہے ان میں کچھ لوگ جو معاشرہ جب وجود میں آئے بیمار ہوئے وہ کام نہیں کر سکتے تھے ان کے لئے کچھ فلا بہبود کے کچھ ادارے وجود میں آئے اس کے بعد جو زمینوں کے جھگڑے چکانے کے لئے ان کی پیمائش کی اصول شہروں کے برونے حملوں سے بچانے کے لئے سمان جنگ لوگوں کو منظم کرنے کے لئے اور حدود کے اندر رکھنے کے لئے قانون قوانین اور آخر کار جھگڑوں افضادات سے نمپٹنے کے لئے حکومت کی تشکیل اور مالی معاملات کے لئے اگزاری نے کہا مالیات کی وصولی کے لئے کلیکٹر ہونا چاہیے مالیات کے تعین کے لئے اسیر ہو اور وصول شدہ یعنی اسی کام کے لئے مقتصد ہو اور وصول شدہ رکھنے کے لئے خزانچی اور مندور شدہ رکھنے کی خرش کے لئے تنخواہ کا اصطاد ہو باشا یا امیر خود ان عہدوں کے لئے لوگوں کو مقرر کرے تاکہ ہر معاملے میں انصاف قائم ہو نمبر دو وہ کہتا ہے حاکم کی ضرورت اپنی تھیری میں وہ کہتا ہے کہ حکومت کی قیام کے لئے حاکم کا ہونا بڑا ضروری ہے یعنی کہ ایک معاشرہ بنا دیں لیکن اس کا کوئی حاکم اثر دار نہ ہو تو وہ معاشرہ نہیں چل سکتا ٹھیک ہے یہ طرح کائنات ہے اس میں ہمارے ہمیں کون اللہ تعالیٰ چلا رہے ہیں ان کی حکامات کے بیار کی کائنات نہیں چل سکتی اس طرح معاشرے میں بھی معاشرہ کا نظر مذہب چلانے کے لئے معاشرے کے معاملات دیکھنے کے لئے کہ لوگوں کے درمی جھگڑے نہ ہو تو اس کے لئے بھی ایک حاکم کی ضرورت ہے نمبر تھری جو ہے امام غزالی گروہی زندگی احمیت کے بارے میں بات کرتا ہے کہ انسان جو ہے فطری طور پر سماجی ہے یعنی کہ اس کی نیچر میں شامل ہے کہ وہ نیچر کا رہنا پسند کرتا ہے ٹھیک ہے اسی جو گروہی زندگی اس قدر اہم ہے کہ ہم اس کے بغیر نہیں رہ سکتے ہم اپنے تمام ضروریہ جو ہیں ایک دوسرے کی مدد کے ساتھ پوری کرتے ہیں جو ہمارا معاشرہ اس کے اندر جو ادارے ہیں یہ انسانوں کی وجہ سے ہی وجود میں آئے ہیں ٹھیک ہے اور ان میں اقتلافات بھی انسانوں کی وجہ سے ہوتے ہیں لیکن ان پر جو ہے حکومت کی وجہ سے ہم کنٹرول کر سکتے ہیں ایک حاکم کی وجہ سے جو کہ معاشرے کو انصاف طرف لے کے جائے ترقی طرف لے کے جائے اور یہ سب کچھ معاشرے کے اندر ہی موجود ہے ہر چیزیں ٹھیک ہے گروہ کی بکیتہ بہت اہمیت ہے گروہ کے بغیر کوئی بھی جو ہے کام نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے معاشرہ جو ایک بڑا گروہ ہے ٹھیک ہے اس کو اس کے اندر جو ہیں افراد ہیں وہ اس کی وجہ سے رٹھے ہوئے ہیں کہ وہ اپنے سے تمام ضروریات اکیلے نہیں پھرے کر سکتے وہ دوسرے کی مدد کے محتاج ہیں ایک دوسرے پر اہنسار کرتے ہیں اسی وجہ سے معاشرہ وجود میں آیا اوکے سٹوڈنٹ صلی اللہ علیہ وسلم